بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ناظرین آج کی ہماری سٹوری ہے جنب بپن راوت جو کہ ایک ہیلی کپٹر حادثہ میں اپنی اہلیہ سمیت مارے گئے ناظرین جنب بپن راوت اور ان کے ساتھیوں اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو حادثہ ہوا اس کا کھرا تلاش کرنا جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے چونکہ جنب بپن راوت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایڈین آرمی کا وہ آفیسر تھا جو بڑے بڑے ڈرامے بنانے میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار ان سے بے اپنا محبت رکھتی تھی اور ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود مودی نے ان کے لیے ایک نیا عوضہ پیدا کیا جس کا نام چیف آوڈ ڈیفینس رکھا گیا اور اس عوضے پر تاہیات ان کو بٹھا دیا گیا لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے میں بھی این ممکن ہے مودی اور اس کے کسی ساتھی جنرل کا ہاتھ ہو لیکن جو کوئیف سامنے آرہے ہیں جو حقیق سامنے آرہے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ جنب بپن راوت نریندر مودی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی آنکھ کتارہ تھا لیکن دوسری طرف اس کے دشمنوں کی بھی ایک لمبی کتار تھی گزشتہ دنوں جنب بپن راوت اور بھارتی فضائیہ کے سربراہ راکیش کمار سنگھ کے درمیان ایک ٹاک شو میں سخت گفتگو ہوئی ایر فورس is required to provide support to the ground forces do not forget that air force continues to remain a supporting arm to the armed forces just as the artillery supports or the engineer support the combatant arms in the army it is not a supporting role alone the air power has a huge role to play in any of the integrated battle area it's not a issue of support alone and there is a whole lot of things that go into any air power airplane that is made جنب بپن راوت کا کہنا تھا کہ میدان جنگ میں اصل کردار جو ہے وہ برری فوج کا ہوتا ہے اور یہ بات بھارتی فضائیہ کے سربراہ کو بہت بری لگی اور انہوں نے اس ٹاک شو میں لائیو بیشتی کی جنب بپن راوت کی جنب بپن راوت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اتر پردیش کے وزیر علیہ کے بھی بہت قریب تھے وہ مختلف مندروں میں پوجہ پارٹ کے لیے جاتے تو ان کے ساتھ اتر پردیش کے وزیر علیہ ہوتے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں جنب بپن راوت کی تصاویر کو سوشل میڈیا پہ اور قومی میڈیا پہ چلا کر یہ ثابت کیا جائے کہ وہ ہندووں کے امیدوں کے مسیح ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہندتوہ اور ہندو جنب بپن راوت سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ وہی جنب بپن راوت تھے جنہوں نے پلواما کا ڈراما بھی رچایا اور پھر ایک فضائی حملے میں جالی سرجیکل سٹرائک کا ٹوپی ڈراما بھی انہی کے سر تھا اسی لیے مودی انہیں اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے تھے چونکہ مودی جنب راوت کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اس لیے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے باوجود وہ بھارتی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے عدے پہ بٹھا دیے گئے جو پہلے عدہ ہی موجود نہیں تھا لہٰذا نریندرہ مودی نے ان کے لیے چیف آف ڈیفینس کا عدہ پیدا کیا اور پھر اس پہ بٹھا دیا اور پھر بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی بھارت کے مجودہ آرمی چیف جنرل ناروین بھی ان سے سخت نفرت کرتے تھے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ بھارتی فضائیہ اور بھارت کے آرمی چیف نے مل کے جنرل راوت کو ٹکانے لگایا اور ان کے ساتھیوں کو بھی یہ قربانی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ مودی کو یہ ڈر تھا کہ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل راوت کو گھر بٹھا دیا گیا تو پھر کسی وقت بھی وہ موں کھول دیں گے اور اگر انہوں نے موں کھول دیا تو ناصر نریندر مودی بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ساری کی ساری جو سیاسی زندگی ہے وہ اپنی موت آب مر جائے گی لہذا کہا یہ جاتا ہے کہ نریندرہ مودی نے ہمیشہ کے لیے ان سے جان چھڑانے کے لیے ایک ایسا جال بنا اور این ممکن ہے کہ اس میں کوئی جرنیل بھی شامل ہو بھارتی فضائیہ کا کوئی سربراہ شامل ہو یا مجودہ آرمی چیف شامل ہوں تاکہ جنر بپن راوت کو ہمیشہ کے لیے اگلے جہان بھیج دیا جائے اور ناظرین یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مرنے والے جنر راوت انڈین سیکیورٹی ایڈوائزر عجید ڈول کو برطرف کرنے کے خواہش مان تھے اور دوسری طرف عجید ڈول کو یہ امید تھی کہ جنر راوت اور نریندرہ مودی ہمیشہ کی طرح اس کے اس ناکامی پر بھی پردہ ڈال دیں گے چونکہ عجید ڈول پہ یہ الزام تھا کہ حالیہ ناغا لینڈ میں جو آپریشن ہوا وہ ایک اہم کانہ آپریشن تھا جس سے نہ صرف بھارتی آرمی بلکہ پوری بھارت کی حکومت کی انٹرنیشنل لیول پہ جگھنسائی ہوئی اور نریندرہ مودی کے لیے کافی بڑی سبکی تھی لیکن عجید ڈول یہ امید رکھتے تھے کہ نریندرہ مودی اور جنر راوت ان کی اس کتائی پہ ایک بار پھر پردہ ڈال لیں گے لیکن جنر راوت نے اس بار کتائی پہ پردہ ڈالنے کی بھی جائے اپنے وزیراعظم سے یہ کہا تھا کہ انہیں برطرف کر دیا جائے عجید ڈول کی برطرفی کو بھی اس معاملے سے جوڑا جا رہا ہے چونکہ عجید ڈول بھی ایسا انہونا کام دکھا سکتے ہیں جو کہ بھارتی تاریخ میں ہوا اور ناظرین یہ چیز بھی آپ کو مدن نظر رکھنا ہوگی کہ جنر راوت اور ان کی اہلیہ اور دیگر ساتھی ہیلیکیپٹر میں سوار ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں نیچے باغی بھی تھے اور ان کے دشمنوں کی ایک لمبی کتار بھی موجود تھی لہذا این ممکن ہے کہ اس ہیلیکیپٹر کو لگنے والا مزائل کسی بھارتی فضائیہ کے نشانے باز کا ہو لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی باغی گروپ نے بالکل ٹھیک ٹاک نشانہ لگا کر انہیں گرا دیا ہو اور اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہو لیکن بھارتی ناکدین کا یہ بھی کہنا ہے چونکہ جنر راوت کو نریندرہ مودی سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کر رہے تھے اور ان کو گھر بٹھانا نریندر مودی کیلئے خطرناک ہو سکتا تھا اس لیے نریندر مودی نے ان سے ہمیشہ کیلئے جان چھڑانے کیلئے یہ کوئی انہونا کام دکھایا ہو تو ناظرین جیسا کہ میں نے کہا کہ جنر راوت کے قاتلوں تک پہنچنا جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے جنر راوت کے قاتلوں کو تلاش کیا گیا تو بھارت کو اس بار جالی اجمل کساب بھی نہیں ملے گا اور پروامہ جیسی ٹرامے بازی کرنے والا کوئی جرنیل بھی اس وقت دستیاب نہیں ہے اور جالی سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کرنے والا بھی اگلی دنیا میں جا چکا ہے لہذا بھارت جب بھی اس کی تحقیقات کو آگے بڑھائے گا ان کو اپنی ہی صفحوں میں وہ لوگ نظر آئیں گے جنر راوت اور ان کے ساتھیوں کو ہلیکیپٹرک میں ہی ایک ارتھی کی شکل دے کر نیچے اترنے کا موقع دیا تو ناظرین جتنا مشکل ہے یہ کام اتنا ہی آسان ہے جنر راوت اور ان کے ساتھیوں کے قاتل بھارت کے اندر ہی موجود ہیں وگرنا بھارت ذرا بھی دیر نہیں لگاتا اور پروسی ملک پہ پاکستان پہ الزام لگا کر اپنی عوام کو خوش کر دیتا ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت جو ہے اس کو سجھائی نہیں دے رہا کہ وہ کس پہ الزام لگائے چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام گھر کے اندر سے ہوا ہے جنر راوت کو گھر کے اندر سے مارا گیا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ